خاجہ حیدر علی آتش یا بڑے بڑے شہرہ کرام تھے انہوں نے آتش کو ناسک پر ترجیح دی مطلب آتش جو ہیں آتش جو تھے وہ ناسک سے بڑے شاعر تھے آج ہم دیکھیں گے ان کا نمونہ کلام دیکھیں گے ان کے کلام میں نقص کیا کیا تھے ان کا مزاج کیسا تھا ان کے حالات زندگی کو ہم دیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں خاجہ حیدر علی آتش خالق خاجہ علی بخش ولی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد نواب شجاوت دولہ کے اہد میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آگئے ان کے والد جو تھے آتش کے والد نواب شجاوت دولہ کے اہد میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آئے اور تحفہ مغلپورہ میں سکونت اختیار کی مطلب رہائش اختیار کی آتش کی ولادت فیض آباد میں ہوئی یہ بہت صغیر سن تھے کہ آپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اسی وجہ سے تعلیم سے بھی محروم رہے اور بری صحبت میں بیٹھ کر مزاج میں شوریدہ سیری اور بانک پن آگیا مطلب کچھ آوارہ پن آگیا تھا نواب مرزا محمد تقی خان ترقی کی ملازمہ اختیار کر لی اور انہی کے ساتھ لکھنا ہوا ہے یہاں اس زمانے میں مصفی اور انشاء کے زوردار مقابلے ہو رہے تھے مطلب جس زمانے میں وہ آئے اس وقت مصفی شیخ غلام حمدانی مصفی اور انشاء کے زوردار مقابلے ہو رہے تھے کہ وہ مقابلے کے شائر تھے انشاءاللہ خان انشاء یہ شائر تھے ٹھیک ہے ان کو دیکھ کر ان میں بھی شیر و سکن کا شوق پیدا ہوا آتش کو ان دو شورہ کو دیکھ کر شیر و سکن کا ان میں شوق پیدا ہوا ہے مصفی کے شاگر تو ہو گئے شیخ غلام حمدانی مصفی ہم نے ایف اے میں یا بی اے میں ایف اے میں ان کی ہم نے غزلیں پڑی ہیں شیخ غلام حمدانی مصفی بہت بڑے شائر تھے ان کے آتش جیسے شائر ان کے شاگر تھے اور بھی بہت سے شاگر تھے ان کے اور چند روز کی محنت میں ایسی مشک بہم پہنچ جائی کہ خود صاحب طرز ہو گئے کہتے ہیں ایسی مشک کی چند روز میں کہ خود صاحب طرز بن گئے مطلب خود تو ایک بہت بڑے شائر بن گئے ان کی شاگردی میں رہ کر ناسک اور انشاء کی طرح ان کی استعداد علمی کی درجہ تکمیل کو تو نہیں پہنچی تھی البتہ درسی کتابیں دیکھی تھی اور ایک رسالہ فن عروض کا عربی میں پڑھا تھا ایک رسالہ انہوں نے پڑھا جو کہ عربی زبان میں تھا ناسک اور آتش کے طرز زندگی میں مثل ان کے کلام کے بین فرق تھا آتش نہایت سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے اگر ہم ناسک کا نام لیں جو ان کے مقابلے کی شائر تھے شائری میں حریف تھے تو وہ ایک پور تکلف زندگی گزارتے تھے لیکن جو آتش کی خاصیت ہے وہ سادگی سے زندگی گزارتے تھے جس میں تکلف اور تسنو کو مطلق دخل نہ تھا تسنو مطلب کہتے ہیں بناوٹ کو عرائش کو وہ حسن کے عاشق تھے اور آزاد مزاج واقع ہوئے تھے اور اگر ہم دیکھیں آتش کی شائری کو تو آتش حسن کے بہت دلدادہ تھے محبوب کا حسن ہو تو وہ اس کو بہت کھل کر بیان کرتے تھے مختلف تشبیحوں کے ذریعے بیان کرتے تھے محبوب کی خوبصورتی کو بیان کرتے تھے کھل کر اس کا اظہار کرتے تھے سپاہیانہ وضع اور لباس رکھتے تھے مگر اس میں بھی بانک پن کو دخل تھا مطلب سپاہیانہ مزاج تھا ان کا اور اس میں بھی وہ سادگی کو دیکھتے تھے تلوار بانتے تھے اور مشاعروں تک میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے کنات اور توقع کے ساتھ زندگی گزاری کبھی کسی امیر کی اس کی دولت کی وجہ سے خوش آمد نہیں کی مطلب سادگی تھی ان کی زندگی میں شاگید اور اگر میں بتاؤں آپ کو ناسک کو دیکھیں تو ناسک بھی کبھی درباری شاید نہیں بنے انہوں نے کبھی کسی کی شان میں مغل بادشاہوں کی یا رئیسوں کی شان میں کوئی قصیدیں لکھ کر کمائی کو ذریعہ نہیں بنایا تھا نہ ہی آتش نہیں ایسا کیا شاگید کبھی کبھی خود سلوک کرتے تھے مگر ان کا شاگید کبھی کبھی خود ان کی مطلب مدد کر دیا کرتے ہوں گے یا انعام دیتے ہوں گے مگر ان کا دست سوال کسی کے سامنے دراز نہیں ہوا مطلب کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے اسی روپیہ مہینہ بادشاہ کے یہاں سے اسی روپیہ اسی روپیہ اس وقت شاید جبڑی رقم ہوگی مہینہ بادشاہ کے یہاں سے ملتا تھا جس سے بمشکل گزارہ ہوتا تھا اور کبھی 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 کوئی شاگید بھی آنت کرتا تو کوئی انکار نہ تھا کہتے ہیں کہ مشکل سے گزارہ ہوتا تھا ان پیسوں میں تو اگر کوئی شاگید کبھی کوئی مدد کر دیتا تو وہ انکار نہیں کرتے تھے مگر مانگتے کسی سے نہیں تھے محلہ مائل لکھان کے سرائے میں ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا جس میں غریب امو زندگی بسر کرتے تھے مزاج میں انتہا درجے کی وضاداری اور خودداری تھی ان کی خودداری ہی تھی کہ انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا عمرہ سے بہت نوک کی لیتے تھے مطلب عمرہ سے بہت سخت مزاج تھے ان کی کبھی چاپ لوسی نہ کی مگر معمولاً بہت منکسر المزاج اور خلیق واقعہ ہوتے ہیں مہربان مزاج تھا ان کا آخر میں ان سے اور ان کے استاد مصفی سے کچھ بگاڑ ہو گیا تھا اصلاح لینا بند کر دی تھی مطلب مصفی جو کہ ان کے استاد تھے شائری میں آخر میں کوئی نوک جھونک ہو گئی ہوگی مگر معمولاً بہت منکسر المزاج اور خلیق جو ہے واقعہ ہوئے تھا اصلاح لینا بند کر دی تھی استاد سے جب ان کی نام بنی کچھ بگاڑ ہو گیا تو شیروں کی اصلاح لینا بھی درستی کروانا بھی انہوں نے اس کو ختم کر دیا اور آپ اپنی گزلوں پر ایک گہری نظر اصلاحی ڈالتے تھے ناسخ کے معاصر تھے ہم اصر تھے معاصر کہتے ہیں ہم اصر ان کے دور کے تھے لکھناؤں اس عہد میں دو فرشیرکوں پر منقسم تھا مطلب منقسم تقسیم تھا ایک جانب داران ناسخ اور دوسرا طرف داران آتش ایک جانب دار تھا ناسخ کا اور دوسرے طرف دار تھے دوسرا حل کا جو تھا وہ آتش کا آپ اس کے مقابلے سے یہ فائدہ ضرور تھا کہ اس تعدان سخن مقابلے کے تبیت خیال سے تبیت پر بہت زور دیکھر کہتے تھے البتہ ایک لطف پیرایا میں ایک دوسرے پر نوک جھونک ہوتی رہتی تھی کہتے ہیں کہ نوک جھونک میٹھی سی نوک جھونک وہ کرتے تھے شاعری میں بھی ایک دوسرے سے شاعری میں بھی اس کا اظہار کرتے تھے ٹھیک ہے اور دونوں استاد ان مقابلے میں تبیت پر بہت زور دیکھر کہتے ہیں البتہ ایک لطف پیرایا میں ایک دوسرے پر نوک جھونک ہوتی تھے مگر انشاء اور مصطفی کی طرح دائرہ تہذیب سے باہر نہیں ہوتے تھے اچھا ان کی ایک خاصیت تھی آتش کی اور ناسک کی کہ وہ تہذیب میں رہتے تھے بدتمیزی نہیں کرتے تھے ایک دوسرے سے اچھا ہے شاعری میں بھی ہو دو چار شہر وہ کہتے ہیں نمونے میں ہم دیکھتے ہیں ناسک کہتے ہیں ایک جاہل کہہ رہا ہے میرے دیوان کا جواب بھو مسلم نے کہا تھا جیسے قرآن کا جواب ناسک کہہ رہے ہیں آتش کے بارے میں ایک جاہل کہہ رہا ہے بھئی میرے دیوان کا جواب ٹھیک ہے اس کے بعد آتش کیا کہتے ہیں کیوں نہ دے ہر مومن اس ملحد کے دیوان کا جناب جس نے دیوان اپنا ٹھہرایا ہے قرآن کا جواب کہتے ہیں بھئی میں اس کا جواب کیوں نہ دوں جس نے اپنے دیوان کو قرآن کے مقابلے میں نہ کھڑا کر دیا اور قرآن کے ذریعے اس کا جواب دینے لگا آتش نے ایک مردبہ کہا یہ بس وہ ہے کہ لا خیر کا مقام نہیں ہمارے گنجفہ میں بازی غلام نہیں آپ یہ دیکھ لیجئے گا مگر باوجود اس کے کہ آتش اپنے حریف ناسک کا بہت احترام کرتے تھے چنانچہ مشہور ہے کہ ناسک کی وفات کے بعد انہوں نے شیر کہنا بھی ختم کر دی ہیں دیکھیں تو سنی مقاملے میں شاعری کرتے تھے جب ناسک کی وفات ہوگی تو انہوں نے شیر کہنا ہی ختم کر دیا آتش نے بارہ سو ٹویلو سکسٹی تری مارہ سو تریسٹ میں جو ہے وفات پائی رشک نے تاریخ لکھی طرز کلام ان کا دیکھتے ہیں کلام میں ان کے تخلص کے اعتبار سے گرمی بہت ہے مطلب آتش آتش کہتے ہیں آگ کو تسنو اور تکلف مطلق نہیں نامامولی اور متبذل خیالات ہیں جن کا ایب شکو الفاظ سے چھپایا گیا انہوں نے بیج اور فضول تمثینوں سے شیر بے مزہ کیے گئے ہیں ترشے ہوئے الفاظ آبدار موتی کتنا لڑی میں پروئے ہوئے میں معلوم ہوتا ہے مطلب شیر میں جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ موتیوں کی طرح ہوتے تھے وہ خود کہتے ہیں ایک مسنے میں کہ شائری کام ہے ایک شیر میں کہتے ہیں شائری کام ہے آتش موتی جننے کا ہے مطلب موتیوں کی طرح ایک ایک لفظ کو جننا پڑتا ہے پھر جا کر شائری بنتی اکثر رشار میں روانی موسیقیت کی حد تک پہنچ جاتی ہے مطلب اس دہ حد تک روانی ہے کافی اس حد تک ملائے گئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے موسیقیت پیدا ہو گئی کہ وہ اس کو گایا گیا ہے محاورت ایسے برمحل استعمال کیے گئے ہیں کہ شائری مرسا ساز شائری کام ہے آتش مرسا ساز کا یہ مسرہ ہے سوری مجھے پہلے اس کا پورا یاد نہیں رہا تو اس لفظ کو دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہتے ہیں شائری کام ہے آتش مرسا ساز کا مرسا ساز مطلب موتیوں کو جوننے والا ہیروں کو جوننے والا یہ سچ ہے کہ ان کی شائری میں تیز نقاس اور میر کی طرح درد و اثر کی تڑپ نہیں ہے پھر بھی ان کے بعض اشاعر پورے اور دو شائری میں اپنا جواب نہیں رکھتے اور بہت بہترین شائری کرتے تھے محبوب کے بارے میں ہر عنوان بانتے تھے عشق کا میر کو غالب کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آتش ہے کیا بات ہے میر اور غالب کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آتش ہیں بڑی خوبی ان کے کلام کی یہ ہے کہ جذبات کو نہایت موثر اور دلکش الفاظ میں ادا کرتے ہیں فوکل بھڑک کے الفاظ ان کے یہاں بہت کم ہے زبان بہت مزے دار اور روز مرا کی بول چال ہے جس میں ابتظال نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہر شیر بہت آسانی سمجھ میں آ جاتے ہیں اور بہت لطف دیتے ہیں مطلب الفاظ کا چناؤ بھی کرتے تھے اور اس میں جو بات کر رہے ہیں جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ بھی نہایت دلچسپ ہوتی تھی چاہے وہ محبوب کی تعریف کر رہے ہیں یا اسے تانگ ہو گئے ہیں یا اس کے مرے سلوک کا گلا کر رہے ہیں جو بھی لیکن ایک شیر میں جو مزہ ہوتا ہے پڑھنے میں وہ آتش کی شیروں میں ہوتا تھا محاورات بہت منتقی بربر محل ہوتے ہیں تلاش الفاظ بہت قابل تعریف ہیں خیالات میں بلندی ہیں اگرچہ غالب کی ایسی نہیں اور عموماً فواہی سے پاک و صاف ہیں تصانیف پہلا دیوان خود انہی کی زندگی میں شائع ہو گیا تھا اور نہایت مقبول ہوا تھا دوسرا دیوان جسے دیوان کا زمیمہ سمجھنا چاہیے زمیمہ کہتے ہیں پہلا عیسہ ان کے عزیز شاگید بھی دوست علی خلی نے ان کے منعے کے بعد مرتب کر کے پہلے دیوان میں شامل کر دیا انہوں نے سوائے غزل کے اور کسی سنفے شیر کی تبازمازی نہیں کی غزل کہی ہمیشہ پوری زندگی اور بہترین غزل کی اور اس میں نام پیدا کیا نکائش سے کلام ان کے دیکھ لیتے ہیں بعض کو تا نظر لوگ ان کے کلام میں یہ سکم نکالتے ہیں سکم کہتے ہیں کمی کو ٹھیک ہے وہ یہ سکم نکالتے ہیں کہ ان کے یہاں فقط زبانی باتیں ہی باتیں ہیں کلام میں پوکتگی اور اشار میں مضامین اس سے خالی ہیں اور اس سے نتیجہ کی بے استعدادی کا نکالتے ہیں مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کی شائری علم و فضل پر مبنی نہیں ہے گو اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ کم علمی کے وجہ سے وہ اکثر الفاظ غلط استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس لائن کو آپ رہنے دیں یہ اس کے جواب میں انہوں نے ترواز ہاں یہ اتنا انہوں نے بہت زیادہ تحقیق سے کام نہیں لیا کیونکہ اس چاند بین نے زبان کو سکت اور بے لوچ کر دی اور عجمی غیر ملکی الفاظ کی بھرمار کر دی اچھا یہ ناسک اور آتش کا مقابلہ یہ ایک پیرہ ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں زبان دان جو ہیں اردو کے کامل استار صاحبے طرح تھے یہ دبستان لکھنو کے شائر تھے بہت بڑے ناسک اور آتش لکھنو طرز طرح میں وہ شائری کرتے تھے لکھنو کی جو زبان تھی اردو تھی لکھنو بہت مشہور تھا اس وقت اردو زبان دانی میں اب اس زبانے میں ناسک کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے البتہ جب وہ اپنے اروج پر تھا تو اس کی بڑی قدر بھی تھی آتش کیانے کے بعد ناسک کی قدر کم ہو گئی نواب مصطفی خان شیفتہ اپنے تذکرہ گلشن بیخار میں ناسک کو آتش پر ترجیح دیتے ہیں نواب مصطفی خان شیفتہ یہ مرزا غالب کے شاگید تھے شائری میں اور دوست بھی تھے اور شیخ صاحب ہی کے کلام کو بہت زیادہ پسند کر دیتے ہیں مگر غالب اپنے ایک خط میں آتش کو فوقیا دیتے ہیں آپ دیکھیں غالب جیسے عظیم شائر بھی آتش کو جو ہیں ناسک پر ترجیح دے رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ان کا کلام بہت موثر ہے حقی ہے کہ بندش کی چستی الفاظ کی حلاوت اور الفاظ کا جو مزہ ہے بندش کی چستی جو ایک الفاظ کو چننے میں ایک خوبصورتی ہے چستی ہے چناؤ ہے اور مضمون کی بلندی اور جو بات کہنے کا مضمون ہے جو مضمون باندھا جا رہا ہے جس پر بات کی جا رہی ہے اس میں آتش کو ناسک پر یقیناً فوقیت حاصل ہے مطلب اگر ہم ناسک کی شائری کو دیکھیں تو ناسک کی شائری میں کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا کوئی بات کر رہے ہیں اس کے بات کہنے کا اس بات کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے بس الفاظ کی خوبصورتی پر وہ زورد دے دے اس میں مفہوم کیا تھا وہ کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا اس لئے وہ مزہ نہیں تھا جو کہ آتش کی شائری میں ہے آتش کی الفاظ نہائی شیری اور مزے دار ہوتے ہیں بہت قرارے الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ ایسے کہہ لیں خوبصورت الفاظ کا چناہ ہوتا ہے مقلاب ناسک کو کہ ان کو موٹے موٹے الفاظ کا شوق ہے آتش کے اشار نیچرل ہوتے ہیں کوئی اس میں بناوٹ نہیں کرتے تھے جو بات ہو دیسی سیدھی بیان کر دیتے تھے اس لئے اس میں مزہ ہوتا تھا ان میں بے تکلفی اور تڑپ ریکٹر آزادانہ اور فقیرانہ ہے ویسے بھی فقیر آدمی تھے جن کی ناسک کے یہاں کمی ہے سوفیانہ مزامیر بن اس بات ناسک کے آتش کے یہاں مہت زیادہ ہیں اور مختصر یہ کہ ناسک کے کلام میں صرف شکو الفاظ استعمالات اور تشبیح ہیں جو مزہ مزے اور ہلاوت کے آتش کے یہاں ہیں اور اس میں متعلق نہیں ہے زبان کی صحت و صفائی دونوں کے یہاں سے ہے مطلب صفائی جو ہے ان میں مگر اس میں کوئی شک نہیں کی بہیست ایک حقیقی شاعر کہ آتش کو ناسک پر ترجیح ہے ہمیشہ ترجیح دی جاتی نہیں ان کے دور میں بھی اور اب بھی اور پڑھنے والے آتش کو ناسک پر ترجیح دیتے ہیں کہ آتش جو ہے ناسک سے زیادہ اچھے شاعر ہیں ہر لحاظ سے میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا آج کا آتش کے بارے میں یہ سوال ان کے بارے میں کافی آپ کی معلومات ہو جکی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلا سبق آپ مجھ سے لے سکیں اللہ حافظ